اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوید جعفر سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 4.1 کے اوپر اور آج ہم جو کوسٹن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کوسٹن نمبر 6 to 12 جی آپ کو میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ آپ نے دیسٹنس فارمولے کے اوپر اپنی کمانڈ حاصل کر لینی ہے کیونکہ ہم نے صرف دیسٹنس فائنڈ کرنا ہے اس ایکسرسائز میں پرٹیکلرلی اور جہاں سے کوئی چینج آئے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا ابھی کوسٹن نمبر 6 دے گئے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے کوسٹن نمبر 6 میں وہ کہتا ہے فائنڈ ایچ سچ دیٹھ کوسٹن نمبر 6 اور 9 ہنڈر پرسنٹ سیم ہے دونوں کو ایٹھا ٹائمی میں بات کر رہا ہوں دونوں کی فائنڈ ایچ سچ دیٹھ دیٹھ دیس اینڈ دیس تین پوائنٹس ہیں اے بی اور سی twohing of the right triangle with the right angle is at vertex a right angle جو ہے وہ vertex a پہ ہے مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے right triangle ہے اور right angle a پہ ہے right angle at a سے مراد ہے کہ 90 degree a پر بن رہا ہے اور وہ کیا بن رہا ہے غور کیجیے گا مائنس ون اڈ ایچ یہ آپ کا اے پہ ہیں اور سوری یہ میں نے سکوئر روڈ 3 مائنس ون لکھنا تھا ریلی سوری سکوئر روڈ 3 مائنس ون اچھا جی اس کے بعد ہے بی آپ کے پاس بی جو ہے وہ کدھر ہے بی بی 0 2 ہے میں بی فرز کریں ادھر لے جاتا ہوں 0 2 ہے ایکس کی ویلیو 0 2 ہے تو آپ ایسے کریں بی کو اس سائٹ پہ لیا 0 2 ہے اور پھر آپ کے پاس جو سی ہے وہ سیمن سوری سی جو ہے وہ ایچ مائنس 2 ہے سی جو ہے وہ ایچ مائنس 2 ہے نیچے کی طرف ایکچلی یہ ٹرائنگل بن رہی ہے اینیویز اچھا بچو اب یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو کہتا ہے کہ اس میں سے ایک ہی ویلیو بتانی ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا سو بچو وائٹسز آپ کے سامنے ہیں ٹرائنگل آپ کے سامنے ہیں پیتھاگورا سیورم کا آپ کو بتایا ہے تو آپ یہ کام آبیسلی کر سکتے ہیں میں صرف اس کی آپ کو رائٹ ڈائریکشن بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ here in right angle triangle here in right triangle آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے right triangle آپ کے پاس بچوں کیا ہوگا کہ جو bc distance کا square ہوگا وہ equal ہوگا ab distance کے square کے plus ac distance کے square کے یہ آپ کے پاس ہے پیتھاگورس تھیورم اس کو کہتے ہیں آپ پیتھاگورس تھیورم تو یہ آپ کے پاس آگیا پیتھاگورس تھیورم اب آپ نے find کیا کرنا ہے distance find کرنا ہے بس اور اس میں ہے کچھ نہیں مثال کے طور پر میں bc distance کی بات کرتا ہوں تو میں direct receive اگر چلیں separately اس کو میں one کا نام دے دیتا ہوں اور اب میں bc find کرتا ہوں اگر تو وہ distance formula کے مطابق میرے پاس کیا بنے گا x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square تو یہ آجے گا h minus 0 square plus پھر ہے minus 2 minus 2 اس کا square ٹھیک ہو گیا سو یہ بچوں بن گیا h square plus minus 4 square تو یہ بن جائے گا h square plus 16 square bc یا bc کا square ہمیں کرنا ہے تو یہ آجے گا h square plus 16 اس کو یہ بسٹاپ کر دیں یہ آگیا اب ہم بچوں چلتے ہیں اس کے ab اور ac distance کی طرف ab distance ab distance that is equal to square root 3 minus 0 square plus minus 1 minus 2 square تو یہ بچو آجے گا square root 3 square plus minus 3 square 3 plus 9 square root 12 اور اگر میں ab کا یہاں پہ کر دوں square تو یہ آجے گا 12 یہ ہو گئی دوسری بات یہاں سے ٹھیک ہو گیا اب بچوں اگر میں چلتا ہوں اور بات کرتا ہوں ac کے اوپر ac square that is equal to square root 3 minus h square اور plus minus 1 plus 2 square یہ plus کیسے آگیا کیونکہ درمیان میں ایک minus ہوگا اور ایک یہ minus تو وہ minus اور minus plus ہو جائیں گے بچوں یہ اس کا square بھی open کر دیں 3 plus h square minus 2 times square root 3h اور plus یہ 1 کا square 1 ہی آئے گا اوپر اس کا square root ac square سو بچو یہ آجے گا ac square is equals to یہ میں square root ختم کر رہا ہوں 4 plus h square minus 2 times square root 3h یہ بن گیا جی لو بچو ایک ہی آگیا اب یہ جو تین blocks بنائے ہیں میں نے ان تینوں کو ہم one کے اندر put کریں گے اور دیکھیں گے کیا results آتے ہیں so one implies بچو bc کا square وہ ہے 8 square plus 16 that is equals to باقی دونوں کا sum ایک ہے 12 plus یہ ہے 4 plus h square minus 2 times square root 3h سو بچو گوھر کریں h square h square سے cancel سکسٹین سکسٹین سے cancel 0 is equal to minus 2 times square root 3h implies that h is equal to 0 سو بچو یہاں سے ہم نے h کی value کو find کر لیا اس طرح سے ہم اس کو solve کریں گے question number 7 کی طرف جاتا ہوں collinear کا آگیا سو collinear تو بتانے پڑھیں گے بھئی ہم وہ ہوئے collinear points کیا ہیں اور پھر collinear points کی condition ہے وہ discuss کرتے ہیں اور question انشاءاللہ آپ خود کریں گے اس کا مچھو question number 7 but question 7 پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ collinear points کیا ہیں collinear points اب collinear collinear linear کیا ہے جو ایک ہی line پہ ہوتے ہیں اور کو اس کے companions جو ہیں وہ تمام points collinear ہیں جو ایک ہی line پہ لائے کرتے ہیں so that is the definition of collinear points the points which are lying on the same line is called collinear points اب یہاں پہ تین پوائنٹ کی بات ہے تو میں تین پوائنٹ کی بات کرتا ہوں let a of x1, y1 b of x2, y2 and c of x3, y3 be the three points be the three points تین پوائنٹ ہیں then then they said to be collinear they said to be collinear points ان کو ہم collinear points کہیں گے if they are lying on the same line if they are lying l y i n g lying on the same line اگر وہ ایک ہی line پہ لائے کریں if they are lying on the same line the points are collinear if they are lying on the same line وہ points جو ایک ہی لائے کریں ان کو collinear points کہتے ہیں so condition اس کی ایک ہوتی ہے condition of collinearity collinearity وہ کیا ہے x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 کا determinant ہے وہ 0 کی equal آج ہے so بچو آپ کے points collinear ہوں گے اگر یہ determinant جس میں پہلا point یہاں پہ دیں دوسرا تیسرا اور یہ آخری column 1 1 1 1 یہ condition کیسے بنی ہے یہ میں 3rd exercise میں بتاؤ گا تو اگر کسی 3 ہیں اگر ان کے اندر یہ determinant 0 equal آج اب اپنے question number 7 کی طرف آتے ہیں تو اس نے 3 points دی ہے وہ 3 points کے بارے میں بچو یہ کہتا ہے کہ minus 1 and h 1 b ہے ہمارے پاس 3 2 3 2 اور c ہے میرے پاس 7 3 7 3 are collinear are collinear اس نے بچو یہ given کیا given that کہ یہ points ہمارے پاس ہیں collinear so find h آپ h find کریں so آپ بتا دیں کہ the points are collinear if the points are collinear if یہ والی جو condition میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 that will be equal to 0 implies minus 1 h 1 r r r 3 2 1 r r 7 3 1 that will be equal to 0 so بچو آگے آپ کا اپنا کام ہے اس کو expand کریں by any row or any column جو بھی results بن جائیں گے وہ آپ کے value ہوگی question 8 بھی میں تھوڑا سا اچھی statement ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آگے move کریں گے آخری questions کی طرف درمیان والے دو questions کے میں hints دوں گا آپ کو question number 8 پہ آجاتے question number 8 کہتا کے جی ends of the diameter given a circle diameter ends آپ کو دے دیا گئے question 8 میں that is the ends of the diameter یہ ہے یہ کمیٹ پوائنٹ اور یہ آپ کا ہے ends of the diameter of the circle is of the diameter وہ بچوں ہیں minus 5 and minus 2 اور B ہے آپ کے پاس 5 and minus 4 ٹھیک ہو گیا ends of the diameter of a circle find the center and radius of the circle center اور radius آپ نے یہاں سے find کرنا ہے سو بچوں اگر آپ غور کریں given the ends of the diameter since the midpoint of the diameter the midpoint of the diameter of the diameter is the center of the circle ہمیں demand کی گئی کہ circle کا center بتائیں تو جو midpoint of the diameter ہو گا circle ہو گا center کا جی center ہو گا circle کا تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو سی کا نام دیتے اور سی پوائنٹ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں وہ بچوں کس طرح سے x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 so c ہمارے پاس کیا گیا x1 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 minus 5 x2 5 x2 y1 ہمارے پاس minus 2 y2 ہمارے پاس یہ minus 4 یہ 4 جو بھی ہے دیکھ لیجی گا minus 4 یہ minus 4 تو یہ automatically minus ہو جگا 4 over 2 so بچوں یہ آجائے گا 0 over 2 minus 6 over 2 so c آگیا 0 اور minus 3 so that is the center of the circle radius of the circle radius of the circle یہ بچوں اس question کے مطابق اگر آپ find کرنا چاہیں تو وہ c a بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ b c بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ half of a b ہو سکتا ہے اب it's upon you آپ جو بھی find کر لیں میں نے آپ کو تینوں باتیں بتا دی یہ بھی radius ہے یہ بھی radius ہے total diameter distance find کر اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں وہ بھی radius ہے so it's up to you آپ نے distance formula لگانا ریڈیس فائن کر لی اچھا بچھو question number 9 میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ کا previous question number 10 اور 11 کہ اگر میں بات کروں چار چار points دیئے گئے ہیں تو اس کا theme سمجھا دیتا ہوں میں اور پھر باقی آپ خود کریں گے question دیکھئے گا question number جو آپ جس کی چار سائٹ ہوتی ہیں وہ کیسی بھی ہوں سامنے parallel non parallel کچھ بھی یہ چار سائٹ ہیں a b c اور d یہ چار points آپ کو given کر دی ہے کہتا جو اس کے mid points ہے آپ کے 7 chapter کی پہلی exercise میں بھی سوال ہے کہتا ہے جو اس کے mid points ہیں sides کے اگر آپ mid points find کریں اور ان کو join کریں تو اس سے جو آپ کے پاس shape بنتی ہے وہ parallel ogram بنتی ہے یہ بچوں ہم نے prove کرنا ہے آپ کا کام کیا ہے آپ نے چاروں points دی ہے مجھ پوائنٹ فائنڈ کرنے نمبر فائی والا لیکچر ذہن میں رکھیں کیا ہے ان دونوں کا sum divided by two sum divided by two sum divided by two sum divided by two یہ آپ کے پاس چاروں mid points آ جائیں پھر ہوتی ہیں اب وہ ایک 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 ٹرائنگل کے دو ورٹس دیکھے کہتا تیسرا ورٹس فائنڈ کریں اور پھر بتائیں کہ انہی دو ورٹس کی مدد سے کتنی ٹرائنگل پاسی بل ہے تو یہ question میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کر دوں جی دو ورٹس میں یہاں پر مائنس 3 and 0 اور ورٹس 3 and 0 تو فرض کریں ہمارے پاس اس طرح سے ایک ٹرائنگل بن رہی ہے یہ اس کو میں سی کہ دیتا ہوں اور let's suppose that یہ مجھے نہیں پتا تو میں ایچ اور کے لے لیتا ہوں اس میں ٹھیک ہو گیا ایک ٹرائنگل ہے اب آپ آپ میں آپ کا بی کار ڈسٹنس ہے یہ آپ کار بی سی کار ڈسٹنس ہے اور یہ آپ کار ڈسٹنس ہے ایک لٹرائنگل میں یہ ڈسٹنس سیم ہوتے ہیں سو ہم ایسا کریں گے کہ تین و ڈسٹنس فائن کر کے بس ایک و ویلیو آجائے گی آپ کے پاس ریزلٹ آجائے گا سو بچو اے بی ڈسٹنس اے بی ڈسٹنس میں ڈریک ڈسٹنس فارمولا لگاؤں گا 3 مائنس مائنس پلس 3 سکوئر اور یہ 0 سکوئر تو یہ بن جائے گا 6 سکوئر سکوئر روٹ سے کینسل تو جواب آگیا پلس 0 مائنس k سکوئر سو بچو یہ آجائے گا 9 پلس h سکوئر مائنس 6 h پلس k سکوئر یہ بن گیا bc کا ڈسٹنس ٹھیک ہوگیا اب اس کے بعد نیکس دیکھئے گا a c کا ڈسٹنس a c کا ڈسٹنس ہے تو یہ بچو ہمارے پاس بن رہا h پلس مائنس 0 سکوئر یہ بن گیا h سکوئر پلس 9 پلس 6 h h سکوئر پس 9 پلس 6 h اور یہ اچھو پلس k سکوئر یہ آگیا a c کا ڈسٹنس اب دو دو کو equal رکھ کے اس ریزلٹ کو بنا لیتے ہیں let's say that میں پہلا اس ہی کو کر لیتا بی سی ڈسٹنس کے equal دونوں کے اوپر سکوئر روٹ سکوئر لیتے ہیں اور یہ equal رکھتے ہیں یہاں پہ بچوں 9 پلس h سکوئر مائنس 6 h اور plus k square that is equal to h square plus 9 plus 6 h plus k square ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں سے بچوں ہمارے سکوئر کینسل اور h سکوئر سے سکوئر کینسل تو minus 6 h is equal to 6 h 0 is equal to 12 h is equal to 0 ڈو جی h کی value تو آگے ہمارے پاس اب رہ گئی k کی value کہ k ہمارے پاس k بچوں ہم find کرتے دوسرے distance کو کسی کو رکھ لیں let's say that میں کر دیتا ہوں ab is equal to distance ka square is equal to b c distance ka square تو ادھر تو آگیا 6 ka square 6 اور اس ka square ہو گیا اس کے بعد بچوں اگر میں بات کرتا ہوں ادھر کی تو یہ ہے 9 plus h square minus 6 h plus k square اور h آپ کو بتا ہے کیا ہے 0 آپ نے find کر لیا 36 is equal to 9 plus k square وہ ختم 36 minus 9 is equal to k square 27 is equal to k square or k is equal to plus minus 27 square root 3 times square root 3 so بچوں آپ دھر غور کریں یہ 2 points بن جائیں گے h k 1 بنے 0 square root 3 3 times square root 3 and 1 h k بن 0 minus 3 times square root 3 is this is this we had to do that we had to 1 point find but he said how many of these triangles are possible this is how many triangles are possible here two triangles will be 1 point here will 0 3 times square root 3 and this downward direction will be this way reflection will same and this point will 0 minus 3 times square root 3 so these there are two triangles possible so this way is complete I hope you can ask questions if you have a question a question if you have in this program is the channel of the program of the channel of the Haffiz Assalamualaikum موسیقی